لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت میں اللہ تعالی کا دیدار اللہ تعالی کا دیدار کرتے وقت اہل جنت کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے سورہ قیامہ میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ اس روز کچھ چہرے ترو تازہ ہوگے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوگے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا منظر ہوگا میرا رب ہی جانتا ہے جنت میں جنتی لوگ اس قدر واضح طور پر اللہ کا دیدار کریں گے جس طرح چودھویں رات کے چاند کو واضح اور مکمل شکل میں دیکھا جاتا ہے امام مسلم ایک روایت لاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوی ہیں کہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے روز ہم اپنے رب کو دیکھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انہوں نے پوچھا ہے کہ ہل نرا ربنا یوم القیامہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہل تضارود فی القمر لیلت البدری کیا تمہیں چودھیں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے قالوا لا یا رسول اللہ تو کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ارشاد فرمایا ہل تضارون فی الشمس لیس دونہ سحاب تو آپ نے ارشاد فرمایا جب بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت پیش آتی ہے انہوں نے ارشاد کیا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَالِكُ تو پھر اسی طرح بغیر کسی دقت اور مشقت کے تم قیامت کے روز اپنے رب کا دیدار کرو گے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر امام مسلم ایک اور روایت لاتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضور کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے چودھویں کی چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا اَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُعِيَتِهِ تو حضور نے فرمایا ان قریب تم اپنے رب کو اسی طرح بلا زحمت اور بلا تکلیف دیکھو گے جس طرح اس چاند کو بلا زحمت اور بلا تکلیف دیکھتے اسے بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے علاوہ ازی امام مسلم ایک اور روایت لاتے ہیں حضرت سحیب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے تمہیں اور کوئی چیز چاہیے وہ عرض کریں کہ یا اللہ کیا تُو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا کیا تُو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اللہ اکبر اللہ اکبر سوچے میرا رب کلام کرے گا اور پوچھے گا کہ آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا ہمیں جنتوں میں داخل نہیں کیا ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے نہیں تو پھر اچانک جنتیوں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے درمیان حائل پردہ اٹھ جائے گا اور جنتیوں کو اپنے رب کی طرف دیکھنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب لگے گا جو وہ جنت میں دیے جائیں گے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اچھا دنیا میں تو اللہ کا دیدار ممکہ نہیں ہے اچھا قیامت کے روز اللہ تعالی کا دیدار حاصل ہونے کی دعا ہے اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ تیرے علم غیب اور مخلوق پر تیری قدرت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم کے مطابق میری زندگی میرے حق میں بہتر ہے اور اس وقت مجھے وفات دے جب تیرے علم کے مطابق میری وفات میرے حق میں بہتر ہے اے اللہ میں غیب اور حاضر یعنی ہر وقت اور ہر جگہ آپ سے ڈرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں اور رنج اور خوشی ہر حالت میں آپ سے حق بات کہنے کی توفیق طلب کرتا ہوں امیری اور غریبی دون حالتوں میں آپ سے میانہ روی کی توفیق طلب کرتا ہوں آپ سے ایسی نعمت طلب کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو آنکھوں کی ایسی تھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو ہمیشہ جاری رہے آپ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق طلب کرتا ہوں موت کے بعد آرام دے زندگی کا سوال کرتا ہوں اور آپ کی ذات مبارک کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں آپ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں میں تیری پنہ طلب کرتا ہوں ایسی تکلیف سے جو میرے دین اور دنیا کو نقصان پہنچائے اور تیری پنہ طلب کرتا ہوں ایسے فتنے سے جو گمراہ کرے اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت یافت لوگوں کا رہنما بنا تو اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے بہت ہی خوبصورت دعا ہے